عزیز طالبات آج ہم میرد کی میر کی گزل کی تشریعہ کرنے جا رہے ہیں گزل نمبر ایک ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا تیل ستم زدہ کو ہم نے دھام دھام لیا وہ کج نوشن ملا راستی میں مجھ سے قبو نصیدی طرح ان نے میرا سلام لیا میرے سلیکے سے میری نوی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا اگرچ گوشہ گوزی ہوں میں شائر ہوں میں میر پائے میرے شہر نے روئے زمین تمام لیا تشریعہ یوں ہے ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا تیل ستم زدہ کو ہم نے دھام دھام لیا شائر میرتکی میر اپنے محبوب کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب جب کسی نے میرے سامنے آپ کا نام لیا تو میں نے اپنے گم زدہ دل کو مشکل سے دھام لیا میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بیتاب ہو جاتا ہوں کیونکہ محبوب کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے دوسری جانب محبوب کا نام سن کر میرے دل کو تسلی ملتی ہے وہ کج روشن ملا راستی میں مجھ سے قبول نصیدی طرح ان نے میرا سلام لیا میرتکی میر اپنے محبوب کی طرف مخاطب ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ انتہائی بے وفا ہے جب کبھی بھی راستے میں آپ کے ساتھ ملن ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی میرے محبت برے سلام کو قبول نہیں کرتے ہو یعنی آپ عاشق کی ایک بھی نہیں سنتے ہو میرے صلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا شائر فرماتے ہیں کہ میں دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں یہاں تک کہ محبت کے میدان میں اپنی خودداری کی وجہ سے ناکام ہوا یعنی محبت میں بھی میں ناکامیوں کا شکار ہوا اگرچ گوشہ غزی ہوں میں شائر ہوں میں میر پائے میرے شہر نے روئے زمین تمام لیا شائر میرتکی میر مکتہ میں اپنی بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واقعی میں تنہائی پسند ہوں میں اپنے گھر سے باہر نہیں گیا ہوں لیکن میری شائری نے پوری دنیا میں اپنا سکھا بٹا دیا یعنی میری شائری نے مجھے روئے زمین میں مشہور کر دیا چند مشکل الفاظ کسو کبھی کسی ستم زدہ گم زدہ پریشانی حال تھام تھام لیا کابو میں رکا کج روش بے وفا راستی راستہ کبھو کبھی سلیکہ تمیز نبی نبایا گوشہ گوزین تنہائی پسند اکیلا گزل نمبر دو ہنگامہ گرم کن جو دلے ناسبور تھا پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا پونچا جو آپ کو تو میں پونچا خدا کے تین معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا آتش بلند دل کی نطی ورنہ اقلیم یک شول برک خرمن صد کو ہی تور کل پاؤں ایک آسے سر پہ جو آ گیا یک سر وہ اس سے خون شکستوں سے چور تھا کہنے لگا دیکھ کے چل آئے دیکھ کے چل را بے خبر میں بھی کبھو کسی کے کسی کا سر پر گرور تھا تھا تو وہ رشک ہور بہشتی ہمیں میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا گزل نمبر دو کی تشریعہ یوں ہے ہنگام گرم کن جو دل ناسبور تھا پائدہ ہر ایک نالے سے شور نشور تھا میر تکی میر فرماتے ہیں کہ محبوب کی دوری کی وجہ سے میرا دل اس قدر بے چین اور بے تاب تھا کہ میری آہزاری سے قیامت جیسا شور برپا ہوا پونچا جو آپ کو تو میں پونچا خدا کے تین معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا میر تکی میر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی طرف میر تکی میر اپنے محبوب کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب اپنے آپ کو پہچان کر میں آپ کو پہچان سکا ورنہ میرے لئے ممکن تھا کی میں آپ کیونکہ میں آپ سے بہت دور تھا آتش بلند کی نتی ورنہ اقلیم یک شولہ برکھرمن صد کو ہی تور تھا شایر میر تکی میر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف تھی وہ اللہ تعالیٰ سے داغو ہوئے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک جلک کو برداشن کر سکے وہ بے ہوش ہو کر رہ گئے اللہ تعالیٰ کے نور کی جلک سے کوئی تور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا یک سر وہ استخدام شکستوں سے چور تھا شایر میر تکی میر فرماتے ہیں کہ راہ چلتے چلتے میرا پاؤں کسی بوسیدہ خوپڑی پر پڑا خوپڑی کو زبان آ گئی اور مجھے کہنے لگی آئے نادان ذرا دیکھ کر چل ذرا سنبھل کر چل میں بھی کسی کے سر پر کبھی گرور کر رہا تھا کہنے لگا دیکھ کے چل اے رب ایک خبر میں بھی کبھو کسی کے سر پر گرور تھا کیونکہ میں بھی ایک دن کسی کے سر پر رشک کر رہا تھا گرور کر رہا تھا اور آج میری حالت یہ ہے کہ میں ایک بوسیدہ خوپڑی ہوں خاک سے خاک میں مل گئی ہوں تھا تھا تو وہ تھا وہ تو رشک ہور بہشتیا میں میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی کسور تھا شاید آخری شہر میں اپنی تعریب کرتے ہوئی یوں فرماتے ہیں کہ جب تک میرا محبوب میرے ساتھ تھا تو میں اس کی قدر کو نجان سکا لیکن اس کے دور ہونے پر مجھے اس کی دوری کا احساس ہوا وہ جنت کے جنت کی خور جیسا تھا پس سلام شکریہ کل انشاءاللہ دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں